موسیقی آزم صدیقی ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام سفیر آزم ہے بابر آزم کے ویسے تو کئی گھر ہیں لیکن ان کی لہائش رہور میں ہی ہے بابر آزم کرکر کا شوق اپنے بڑے کزنز اور پاکستان کے مشہور تین بیٹس مینز عمر اکمل اور کامران اکمل سے ملا اور انہوں نے کرکر کے فیلڈ میں اپنی قابلیت دکھانے کا فیصلہ کر لیا بابر آزم دو ہزار چھے سے دو ہزار آٹھ تک کذافی اسٹیڈیم میں بال پکر کے طور پر کام کرتے رہے ان کے پہلے کوچ رانہ صادق نے ان کو بیٹنگ کے بنیادی اصول سکھائے جس کے بعد وہ پاکستان انڈر نائنٹین سیٹ اپ کا رکن بن گئے خدای حاضر کے بلے باز اور اپنی ٹیم میں اپننگ بلے بازی کرتے جس میں انہوں نے نمائیہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا دو ہزار پندرہ میں بابر آزم نے ون ڈے ریویو میں پچاس رنز بنائے اس کے بعد انہوں نے یو اے ای کے خلاف سنچری کی ہیٹرک کی ویسے تو بابر آزم کے کئی ریکارڈ موجود ہیں لیکن وہ دنیا کے واحد بلے باز ہیں جنہوں نے ایک ہی ملک یعنی متحدہ عرب امارات میں لگاتار پانچ سنچریہ اسکور کی دو ہزار انیس کے ورلڈ کاب میں بابر آزم نے چار سو چوہتر رنز بنائے اس طرح انہوں نے دو ہزار انیس کے ورلڈ کاب میں سب سے زیادہ اسکور کیے وہ دو ہزار سولہ سترہ اور دو ہزار انیس میں سرکردہ ون ڈے اسکورر بھی تھے دو ہزار اٹھارہ اور انیس کے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے سب سے زیادہ سکور رنز کیے آپ بات کریں بابر آزم کی انکم کی تو ایک ٹیسٹ میچ کا بیس لاکھ اوڈی ای میچ کا بارہ لاکھ اور ٹی ٹیویٹی میچ کا آٹھ لاکھ چارج کرتے ہیں بابر آزم نے کراچی کنگ میں بطور کیپٹن کے دو کروڑ رویہ چارج کیے تھے بابر آزم کا دو ہزار بائیس میں پچاس کروڑ کا نیٹ ورک ہے دوستو یہ تھی بابر آزم کی زندگی کی مختصر کہانی ڈیویو ڈسکوری کے پیارے ناظرین ہماری حوصلہ افضائی کیلئے ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ملتے ہیں ایسی ہی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہ ہے